اچھا ایک بات آپ سمجھنا ہم نماز کو پڑھتے ہیں جو امام ابو علیفہ رحمت اللہ علیہ نے امت کو لکھوا دی ہے کبھی کبھی لوگوں کو تاجب ہوتا ہے میں کہتا ہوں ایک بات اچھی طرح سمجھنا ایک ہوتا ہے نماز کتابوں میں دیکھ کر پڑھنا ایک ہوتا ہے کسی بڑے کی نماز کو دیکھ کر نماز پڑھنا ایک ہے کتاب میں دیکھ کر نماز پڑھنا اور ایک ہے کسی بڑے کو دیکھ کر نماز پڑھنا آپ بتاؤ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ صحیح طریقہ کیا ہے کتاب میں دیکھ کر پڑھیں یا کسی کتاب والے کو دیکھ کر پڑھیں میں کتاب میں لکھ دیتا ہوں کہ داری کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ داری ایک مٹھی ہو ایسے ہو ایسے ہو تو ادھر دیکھو داری یہ ہے جو میرے آپ کے سامنے نظر آ رہی اب کتاب آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے بات سمجھنا ہے لیکن جب مجھے دیکھیں گے تو پھر بات سمجھا جائے گی کہ نہیں اور ہم وہ دیکھیں جو کتابوں میں لکھا ہے اور امام صاحب نے وہ دیکھا جو صحابہ نماز پڑھتے تھے ایک بات مجھے آپ سمجھائیں اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ بھی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ نماز کے درمیان ہاتھ مطلب بچہ ہے ہاتھ باندھے کبھی کھول دے کبھی باندھ لے کبھی اوپر کرے کبھی نیچے کرے آپ بچے کو سمجھائیں گے یا نہیں کہ ہاتھ کان باندھ لے نہیں سمجھائیں گے اگر آپ کے بچہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز بیتے خالص کرنی شروع کر دے آپ ہاتھ پکڑ لیں گے ایسے نہیں کرتے بتائیں گے یا نہیں آپ کے ساتھ آپ کا بچہ نماز پڑھے اور غلط پڑھے آپ ٹوک دیتے ہیں تو جب امام صاحب بچے تھے آپ نے صحابہ کی مجودگی میں نماز پڑھی غلط پڑھتے تو صحابہ ان کو نہ ٹوکتے آج کے بچے کی نماز پر اس کے باپ کی مہر ہے اور امام صاحب کی نماز پر صحابہ کی مہر ہے پھر آپ کو شک کیوں پڑھ جاتا ہے کہ شاید ہماری نماز چیگ نہ ہو شاید ہماری چیگ نہ ہو شاید ہماری چیگ نہ ہو یہ شک تمہیں کیوں پڑھتا ہے ذرا یہ دیکھا کرو ہمارا کس آدمی سے تعلق ہے امام ابو حنیفہ امام آزم نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی نیسر بھی سمجھا رہا تھا کہ ہمارا ذہن بنجھے کہ ہمارا کن سے تعلق ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر دائیں پہ جانے والے آپ ہرگز نہ بنو تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے پیغمبر کو امیین میں بھی بیجا آخرین میں بھی بیجا اور آخرین کا مزداد ابو حکرہ کر کے ہم نے پوچھا کون ہے تو آپ نے سلمان فارسی کے کندر پہ ہاتھ رکھا اور فرمائے اب بنائے فارس میں ایسے لوگوں گے اگر علم و امان سریعہ تک جلا گیا وہاں سے بھی لے کر آئیں گے تو حضرت امام سیودی فرماتے ہیں یہ اشارہ امام ابو حنیفہ کی طرف اور آپ اس بھی اتنا تاجب کریں گے اتنا تاجب کریں گے ایک اہل ادیس عالم نباب صدیق صدق قضو جی اتنے بڑے عالم مسلک اہل ادیس کے انہوں نے اتحاف اور نبلا میں لکھا ہے سچی بات یہ ہے کہ اس کا اشارہ امام ابو حنیفہ کی طرف ہے اور اس بشارت میں امام حنیفہ بھی شامل یہ کتنی عجیب بات جو میں یہ کہہ رہا تھا امام صاحب کے آنے کا اشارہ کہاں پر ہے قرآن میں امام صاحب کے آنے کا اشارہ کہاں پر ہے قرآن میں اور امام صاحب کے جانے کا اشارہ کہاں پر ہے آپ اس پر بھی ہران ہوں گے حدیث پاک میں ہے تُرْفَ وَزِينَتُ الدُنِيَا تُرْفَ وَزِينَتُ الدُنِيَا سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِعَا اللہ کی رمی نے فرمایا ایک سو پچاس ہجری میں اس دنیا کی زینت اٹھ جائے گی ایک سو پچاس ہجری میں دنیا کی زینت اٹھ جائے گی امام سویوتی اور مہدسی نے فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ بھی امام صاحب کی وفات کی طرف ہے جو کہ امام بنیفہ پیدا اسی ہجرے میں ہیں اور وفات ایک سو پچاس ہجری میں تو امام بنیفہ کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور آپ کے جانے کا اشارہ نبی کے فرمان میں